ناظرین حضر السلام علیکم آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلام سوال میں خیر مقدم اور استقبال ہے آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ شادی کی اہمیت کیا ہے اور جو لوگ دیر سے شادی کرتے ہیں اس کے اثر کیا پڑتا ہے اور رسول خدا کی اس پر کیا حدیث ہے اس کو بیان فرمائیں گے شادی جو ہے وہ اسلام میں بہت اہمیت ہے یہاں تک ہے کہ اگر رسول اکرام کا خدوائی نگاہ میں آپ لوگ خدون دے رہتے ہیں کہ جس نے شادی سے ایراز کیا بچا گویا مجھ میں سے نہیں اور خود پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ بار بار اشارت فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ جلدی کی جائیں اور شریعت میں یہ تک ہے کہ بچی جو ہے وہ جتنے جلزہ جلد اپنے دھر جائے وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لئے ہمارے سماج و معاشرے نے جو شادیوں کے سلسلے میں جو ہے وہ بڑی مشکلات کھڑی کر دی ہیں اس کو ہم نے اتنا مہنہ کر دیا ہے پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کی شادی کر کے یہی بتایا کہ دیکھو شادی مہنہ کرنے کی ضرورت نہیں شادیوں کو سستہ کرو کردار کو جو ہے وہ میار بناو اور باقی لوازمات کو اتنا اہمیت نہ دو رہ گیا یہ کہ تاخیر سے شادی کے سلسلے میں جو ہے وہ پیغمبر اسلام اور امی معصومین علیہ السلام کا مولا کائنات کا غالباً یہ قول ہے جو مجھے ذہن میں آ رہا ہے بہت اچھا قول ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ہمارے ہاں پھل کے معنی میں درخت پر آئے ہوئے پھل کے معنی میں اگر اس میں آپ تاخیر کریں گے تو پھر وہ پھل سڑنا اور اس میں کلے لگنا شروع ہو جائے لہذا پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ قبل اس کے کہ یہ پھل ہمارے ہاں مکمل ہو اس کو جو ہے درخت سے الگ کر کے اس کو اصل منزل تک پہنچانا چاہیے لہذا ہمارے ہاں جو ہے شادی میں تاخیر ہوتی ہے اس کے ندیجہ یہ ہے کہ اس کے حدیث جو ہے پیغمبر اسلام کی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے اولاد کی شادیوں میں تاخیر کرتا ہے اور اس کے وجہ سے اس کے اولادیں گناہ کرتی ہیں تو اس گناہ میں اس کو بھی حصے داخیر کرتے ہیں لہذا انسان کو گناہوں کے عذاب سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ جلد جلد اپنے بچوں کی شادیوں کی ذمہ داری کریں موسیقی